مہنگائی کے ساتھ ساتھ گرہ فروشی بھی اروج پر سبزیاں اور پھل سرکاری نرکھوں کے برعکس مہنگے دام و فروخت بریلر گوشت کی قیمت میں بڑا اضافہ ایک ہی روز میں مرگی کا گوشت 33 روپے فی کلو مہنگا قیمت 453 روپے ہو گئی مزید تفصیلہ جانتے ہیں زاہد عابد سے زاہد اپڈٹ کیجئے گا مارکٹ میں مہنگائی کی صورتحال جو کہ تم برقرار ہے کسی ایک چیز کی قیمت کم ہو رہی ہے تو کئی شئیسی ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے چکن بریلر گوشت کی قیمت آج آؤٹ آف کنٹرول نظر آ رہی ہے گزشتہ چند روز سے اس میں کمی دیکھی جا رہی تھی لیکن آج جو صورتحال ہے اس کے برعکس ہے چار سو بیس روپے فی کلو سے چکن بریلر گوشت کا نرخ بڑھتے ہوئے چار سو تریپن روپے فی کلو مقرر کیا گیا یعنی ایک دن میں تینتیس روپے فی کلو اضافہ ہوا ایسی طرح سبزیاں جو خاص طور پر ٹماٹر پیاز آلو وغیرہ سبزیاں ان کی قیمتوں میں بھی تیزی دیکھی جاری سارفین مہارساند موجود ہیں ان سے بات کریں گے اب کیا کہیں گے چکن بریلر گوشت آپ خرید رہے ہیں یا سبزی خریدتے ہیں تو کیا صورتحال ہوتی ہے سب کے ریٹ تو جو کسی کا کوش ہے کسی کا کوش ریٹ ہے یہ کسی کا ریٹ ہی نہیں ہوگا اب مرگی لینے آیا کافی دور سے ہم تو پوچھ کے ہیں تو کوئی ساڑھے چار سو بزار ہے کوئی سی روپے بزار ہے تو ادھر آئے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ریٹ ہے آپ کیا کہیں گے جب سبزی یا چکن بریلر گوشت خریدتے ہیں تو خرید پاتے ہیں یا پھر ریٹ فون کے نہیں یہ سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے رات کو کچھ سوچ کے سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو سمجھ سے باہر ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ کیا چیز چاہ رہی ہے کہ آپ حکومت ہی ہمیں یہ بتائے کہ ہم کیا کریں کدھر جائیں بل دے لیں کسی چیز کا دے لیں کسی بھی چیز کے اندر حکومت نے ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی نہ سہولہ نہیں مہیر کی آج جی بالکل مارکیڈ میں اس وقت بھی یہی صورتحال ہے فارمی انڈے آج بھی تین سو پچیس رپے فی درجن بیچے جا رہے ہیں ٹماتر کی قیمت میں دس رپے فی کلو اضافہ ہوا ہے ایک سو پچیس رپے فی کلو اس کی قیمت مقرر ہوئی ہے مارکیڈ میں ایک سو پچاس رپے فی کلو ہے پیاز کی قیمت میں پانچ رپے اضافہ ہوا ہے پچانوے رپے فی کلو اس کی قیمت مقرر ہوئی ہے ایک سو بیس رپے مارکیڈ میں بیچا جا رہا ہے آلو پہلے ہی ایک سو بیس رپے فی کلو ہیں لیسن چھ سو ادھرہ کٹ سو بند گو بھی ایک سو بیس رپے بھول گو بھی ستر رپے بہت شکریہ آپ کا ظاہر